اسلام علیکم ہمارے سماج میں کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ سوچ الگ انتہاب ہم اپنے ارادوں نیتوں اور مقصدوں کی بنیاد پر چلتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ کرنے میں صرف ہمارا ہی دماغ استعمال ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے ہی کام کا نتیجہ ہے نہیں اس میں کچھ حد تک نیچر بھی انوالف ہے جیسے اکثر ہم جب دوست بناتے ہیں تو وہ ہماری طرح ہی کچھ خصوصیات رکھتے ہیں ورنہ کوئی بڑا فلم سٹار اگر ہم سے دوستی کرنا چاہے تو اگر ہم دونوں کی شخصیات میں تضاد ہو تو ان سے دوستی نبانے میں ہم ہمیشہ مشکل میں رہیں گے بات گہری ہے کیا کہتے ہیں جس کا نام کال ینگ ہے اس کی وجہ سے انہیں نے اس فیلڈ میں کافی سٹڈیز اور ریسرچز کرنے کے باد تیوری سے اپنے پیشنز کے جو پیٹرنز اپ ایٹیٹیوڈ ہے پیٹرن اپ بیہیویر ہے اس کو سٹڈی کیا اور تب یہ دو گروپس ایڈنٹیپائی ہوئے ہیں کون سے یہ انٹرو ورڈ اور ایکسٹرو ورڈ میں ایک جیتا جاگتا ایکزیمپل ہوں انٹرو ورڈ پرسنالی تو چلے سب سے بہلے شروع کرتے ہیں انٹرو ورڈز کو انٹرو ورڈز کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں چرمیلے سے ہوتے ہیں اچھا وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنے تارس اور اپنے جو دیو سے اس میں سپینٹ کرتے ہیں وہ اکثر کوئے کوئے سے دکھائی دیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور وہ زیادہ تر سوشل انٹریکشن نہیں کرتے ہیں کیسے نہیں ملتے ہیں اگر ملتے بھی توڑا سا وقت گزارتے تھے ہیں زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور لارج گروپس جو ہوتے ہیں ان کا وہ سنٹر آب انٹریکشن نہیں بننا چاہتے ہیں تو اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں بڑے گروپس پسند نہیں ہوتے ہیں بس وہ وہاں پہ کمفورٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں وہ وہاں اگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ انتوزیاسٹک نہیں رہتے ہیں وہ کسی بھی گروپ میں دیر پا نہیں رہتے ہیں اگر وہ وہاں پہ رہے تو ان کی انرجی جو ہے وہ لوس ہو جاتی ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اکثر کبھی کبھی اکیلی جو جگہ ہے وہ ڈونتے ہیں اکثر ہم واش روم تک جاتے ہیں وہاں شیشے کے سامنے جو ہے وہ میرے کے سامنے پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں لگے رہتے ہیں ٹھوڑا فریش ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایزی کرتے ہیں so this is one of the feature of the introvert personalities people ٹھیک ہے ان کی سوچ کافی گہری اور فوکسد ہوتی ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں اکیلے بیٹھ کے بس اس کو چیڑنا نہیں چاہیے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ one to one relation کو one to one relation کو بہت زیادہ اہمیت دے ہیں کپل relation ٹھیک ہے یہ کسی کے انڈر ہوت کو سپریس فیل کرتے ہیں لیکن اکھیلے چھوڑو یا ٹاپ لیول پہ چھوڑو تو یہ بہت کریٹیو ہوتے ہیں جیسے کہ ریسرچرز اکاؤنٹنگ میں سائنٹیفک ریسرچ میں انیمیشنز میں ایڈیٹنگ میں ٹھیک ہے اور انجنیئرنگ میں یہ خوابی سکسیسفل پائے گئے ہیں اور یہ بہت ہی ایکیوریٹ ایبزرویشن کرتے ہیں لوگو جج کرتے ہیں میں خود ایک جیتا جاکتا ایکزیمپل ہوں اف انٹروورٹ پرسنالیٹی یار یہاں تو نہیں جاؤں گا یہاں تو میرے ابو کھڑے ہیں ان کی اس گروپ میں تو میں بلکل بات نہیں کر سکتا یار یہ لوگ تو میرے سے بڑے ہیں عمر میں بڑے ہیں میں تو مجھ نہیں پتا یہ کون سے کیورڈز یوز کر رہے ہیں اور میں ان سے کیسے بات کروں گا مطلب میں کہاں سے شروع کروں گا اور کیسے ان کے انٹریکشن میں انٹر ہوں گا نہیں یہ تو میرے لئے نام ممکن ہے یار یہ جو کیورڈز یوز کر رہے ہیں یہ تو بلکل میں نے میں نے کبھی یاد ہی نہیں کیے ہیں یار اس کو دیکھو اس کو تو میں جانتا ہوں پتہ نہیں یہ کون سی زبان یہاں پہ بول رہا ہے یہ تو مجھے بلکل بھی نہیں آتا یار یہ کسا اچھا نہیں نہیں میں میں کوئی یہاں کوئی میرے میرے ساتھ دینے والا یہاں کوئی نہیں میں کسی اکیلی جگہ پہ جاتا ہوں اچھا کوئی دوست ہو میرا بلکل قریب دوست جس کو میں بہت جانتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے کہ یار چلو میرے دوستوں سے ملتے ہیں نہیں 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 آپ ملو میں یہاں ویٹ کروں گا آپ ملو بس پھر آ جاؤ میں یہاں پہ ریلیکس ہو کے بیٹھتا ہوں آپ وہاں جاؤ ہاں ایک بات آپ جب کانے بیٹھوں گے نا تو میرے ساتھ بیٹھنا ہے ہم دونوں ساتھ میں بیٹھیں گے اکیلے میں ہاں اس نے مجھے شادی میں دیکھا تھا کس طرح دیکھا تھا چلو ریپلے کرو یار آج تو کتنا چم موسم ہے اور یہاں میں کتنا ریلیکس ہوں کتنا اکیلا ہوں چلو یار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں مائنڈ میں تو شائری کرتے ہیں ہاں شائری کرتے ہیں وہ جو سیمینار میں فلاں بندے کو question کر رہے تھے سارے یار یہ کس قسم کے question تھے میرے ذہن میں جو questions آ رہے تھے اگر میں وہ question کرتا تو وہ حیران رہ جاتے وہ ان کے پاس ایک لفظ بھی دیا نہ ہوتا answer کے لئے یار اس کو تو میں نے یہ بولا ٹھیک بولا نا بس ٹھیک بولا یار صحیح بولا تھوڑا track سے ہٹ گیا تھا وہ سارا جو language تھا وہ کچھ یوں نہیں تھا میں نے تھوڑا الگ بولا میرا انداز میرے ایکسپریشنز کچھ الگتے لیکن ٹھیک تھے بس ٹھیک ہے چھوڑو چھوڑو now let's move toward the extrovert personalities interactions بہت زیادہ کرتے ہیں بہت باتونی ہوتے ہیں بہت energetic ہوتے ہیں گروپ میں ٹھیک ہے اور بہت ہی زیادہ enjoy کرتے ہیں گروپ میں ٹھیک ہے ان کی energy گروپ میں ہی رہتی ہے صحیح ہے اور وہ loud thinking کرتے ہیں اور center of interaction بھی رہتے ہیں دور نہیں ہٹ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں فوکس کرے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی فوکس کرے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ teamwork میں کام کرتے ہیں صحیح ہے اور اس کا social network بہت ہی بڑا ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ تو extrovert personalities لیکن آپ کو پتا ہے کہ introvert personality میں ہمارے Bill Gates بھی آتے ہیں ہمارے Einstein بھی اس introvert personality صحیح ہے صحیح ہے these were the two kind of personality کامیابی کے لیے کچھ tips لینے ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو سمجھ نہ ہوتا ہے کہ وہ کس personality میں فال کرتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں personalities کہ اپنے اپنے advantages ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے وہ ایک گول کی طرف بڑھتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جان لے کہ ہم کس personality میں فال کرتے ہیں چکے ہو اچھا ہے